اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے سب خوشباش ہوں گے چلیں جی آئیں ناشتہ کر لیں امی کے ہاتھوں کے نرم نرم مزی کے پراتھوں میں پراتھوں کے ساتھ چلیں کھا لیں آپ بھی میں بھی کھانے لگی ہوں ناشتہ کر کے پھر اس کے بعد میں سوچتی ہوں آج میں نے کیا کیا کرنا ہے تو جی آج یہاں پہ جاتے جاتے سردیوں کا توفہ جو ساگ ہے وہ می بنا رہی ہیں کاٹنے لگی ہیں تو میں نے کہا چلے جاتے جاتے ایک دفعہ ساگ کھا لیں اوپر میں وہ کبوتروں کو دانہ ڈالائی ہوں اور باہر بیٹھ کے میں نے یہاں پہ کپڑے کاٹے ہیں چندہ کا سوٹس لائی کرنے لگی ہوں ابھی یہاں پہ میں ابھی یہ سٹارٹ کرنے لگی ہوں ساتھ ساتھ میں اپنی کلاس لے رہی ہوں تو میں نے کہا چلے یہ چھوٹا سا کلیپ رکارٹ کر لیں کر لوں تے اٹھے جا کے نہ مڑے میں نے ساتھی لگ گئی تو باقی چلے اللہ خیر کریں انشاءاللہ ساگ آج کاٹیں گے کل تک اللہ خیر کریں یہ پک جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ تے پھر اسی کھاوانگے نو فریز کر کے کوش دن واسطے رکھانگے نالل کھاوانگے چلیں جی ہو گیا ہے یہ بھی اس ماشاللہ ماشاللہ شرٹ کمپلیٹ آج میری ذرا طبیعت نہیں ٹھیک تھی وامیٹنگ مجھے رات سے ہو رہی ہے اور ابھی میں ویسے ڈاکٹر کے پاس ہی جا رہی ہوں بھی یہ بھی اس کی بھی ترپائی اصل میں ترپائی میں خود نہیں کرتی ترپائیاں میری فرینڈ کرتی ہے میں کمیزیں کھڑی کر کر کے کمیزیں اس کو دے جاؤں گی اور ترپائیاں وہ کر دے گی اس کی شلوار اب صبح میں کروں گی سٹچ تو یہ گلہ میرے پاس پڑا ہوا تھا میری بھابی کی امی نے بھیجا تھا میں نے اپنے ریڈ سوٹ پر لگانا تھا لیکن یہ شوکنگ پنگ تھا تو میچ نہیں ہو رہا تھا تو پھر میں نے اس کے ساتھ کنٹراس کر دیا امید کرتی ہوں آپ مجھے بتائیں کمینڈ میں اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا مجھے تو لگا کہ اچھا لگے گا اس کے اوپر کیونکہ اس کے ساتھ تھوڑا نا یہ میچ تھا کلر اس میں گرین بھی تھا اور شوکنگ پنگ تھوڑا میچنگ میچنگ سا لگ رہا تھا کنٹراس بن جاتا ہے تو چلیں گلہ اس کا تھوڑا سا چھوٹا تھا جو انہوں نے بازوں کے لیے چھوٹے چھوٹے سے پیچ دیئے تھے میں نے ان کا یہاں پہ جوڑ کر کے نے یہاں پہ تو گلہ سیٹ کر لیا کیونکہ گلہ ان کا بہت چھوٹا بنا ہوا تھا تو چلیں اب میں ذرا جاتی ہوں ڈاکٹر کے پاس پہلے میں دوائی لے یا ہوں تو اس کے بعد آ کے پھر بتاتی ہوں آپ کو باقی ریپورٹ جی بیٹا دیکھیں میں نکل پڑی ہوں چلیں دکان کے لیے ڈاکٹر کی دکان کے لیے تو کلینک کے لیے سوری تو میں دیکھ رہی تھی کسی نے گلی میں پچھلے ہمارے سائیڈ پہ یہ دیکھیں کسی نے کوئی لائٹ نہیں جلائی ہوئی ہماری دوست میرے وہ پیچارے چھلاتے ہیں صرف ایک گھر والے باقی سارے گھر ہیں بڑے بڑے لیکن کوئی لائٹ ہی نہیں آن کرتا اپنے دروازے کے آگے تو اتنا اندھیر ہے گلی میں چلو میں ڈاکٹر سے ہو کے آتی ہوں بھارے گھر کے پاس ہی بلکل قبرستان ہے بلکہ شاید میں نے پہلے بھی ایک دن دکھایا تھا ایسا صاحب میرے ساتھ جا رہے ہیں اس نے کہا ممہ میں بھی ڈاکٹر پاس میں نے سوچا اکیلے ضرور جانا ہے تو اس کو ساتھ ہی لے جاتی ہوں موسا سویا ہوا تھا نہیں تو میں زیادہ در موسا کو ساتھ لے کے جاتی ہوں کیونکہ وہ جناب کہتے تھے کہ کسی مرد کا ساتھ ہونا ضروری ہے تو پھر وہ مرد میرے ساتھ جاتا ہے چلیں جی دوائی لے لیے میں نے بلڈ پریشر ہوا تھا ہائی میرا تو دو ٹیکے لائے ڈاکٹر نے ایک میری اببامہ دونت دکھن لیے دو انجیکشن ایسا آرام سے آرام سے بیٹا آرام سے آگے کیاڈ دیکھ لیے اس نے کیاڈو اور اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے چلیں اب میں گھر جا رہی ہوں جو آکے دوائش بھائی کھاتی ہوں کھانا اس نے کہا ہے دلیے کھانا اور کچھ نہیں کھانا تو لائک اور سبسکرائب جو ضرور کیجئے یہ ایک چھوٹا سے ولوگ ہے دیکھیں سب بلکہ ہنتا سارا بہلے آنا تو لائک اور سبسکرائب کریں آگے بھی شیئر کریں اپنے فرنس کے ساتھ اللہ حافظ